1938 یہ وہ سال تھا جسے اس زمین سے گزرے ہوئے پچاسی سال بیٹھ چکے ہیں لیکن اسی بیتے ہوئے سال کا ایک دن اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں پاکستان بننے میں صرف نو سال باقی تھے دنیا میں 1938 کا سال چل رہا تھا یہ منگل کا دن تھا اور تاریخ تھی 27 ستمبر کی یہ منظر سکوٹلینڈ میں جون براؤن اینڈ کمپنی نامی اس شپ یارٹ کا ہے جہاں سے اس پہری جہاز کو سمندر پر اتارا جا رہا تھا اور اب اس پہری جہاز نے اگلی کئی دھائیوں تک سمندر کے پانی پر راج کرنا تھا اس پہری جہاز کا نام آر ایم ایس کوین ایلیزبت تھا جس دن اس پہری جہاز کو سمندر کے حوالے کیا جا رہا تھا اس دن یہاں کی فضاؤں پر دوسری جنگ عظیم کے بادل منڈا رہے تھے اور اب کسی بھی وقت دوسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی تھی لیکن اس کے باوجود ہزاروں لوگ یہاں پر آئے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جب یہ بہری جہاز سمندر پر اتارا جائے گا تو پھر اس کا منظر کیسا ہوگا اب تک تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کی یہ ویڈیو ایک بار پھر سے گزرے ہوئے زمانوں کے بارے میں ہے چلیے بیسویں صدی میں انیس سو پنتالی سے ہوتے ہوئے انیسویں صدی تک جا کر دیکھتے ہیں تباہ شدہ امارتوں اور فوجی گاڑیوں کے پاس کپڑے دھونے والی ان خواتین کا تعلق جرمنی سے تھا یہ برلین شہر میں رہا کرتی تھی جس دن یہ برلین کس گلی میں کپڑے دھو رہی تھیں اس دن جرمنی میں تین جولائی انیس سو پنتالیس کا دن تھا یہ وہ دن تھا جب دنیا میں ابھی دوسری جنگ عظیم جاری تھی لیکن جرمنی اس وقت تک یہ جنگ ہار چکا تھا ہٹلر اپنے بنکر میں خودکشی کر چکا تھا اور ہیروشیما پر ایٹمم گرنے میں صرف ایک مہینہ باقی تھا تین جولائی انیس سو پنتالیس کے اس دن سے بھی پیچھے چلتے ہیں وقت نے زمانوں اور صدیوں کو کچھ ایسے لپیٹ کر تاریخ کی ٹوکری میں پھینکا ہے کہ اب وہ گزرے ہوئے زمانے اور بیٹی ہوئی صدیاں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی انہی کھو جانے والی صدیوں کا ایک دن تلاش کر کے میں آپ کے سامنے لائے ہوں یہ ایک سو تئیس سال پہلے کی دنیا کے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن سے تب کی دنیا چلتی تھی لیکن دنیا تو آج ان کے بینا بھی چل رہی ہے وہی روزی روٹی کی تلاش اور زندگی گزارنے کے لیے ویسی ہی محنتیں اس دنیا میں اگر کچھ بدلہ ہے تو بس یہی آج یہ دنیا ہم سے چل رہی ہے اور کل کسی اور سے چل رہی ہوگی لیکن خواب سبی کی یہی ہوں گے جو آج ہمارے ہیں اور ہم سے پچھلوں کے تھے اچھی اور بہتر زندگی جینے کے خواب یہ لوگ بھی ایسی ہی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس دن یہاں پر آئے تھے یہ فنلینڈ کے شہر ہیلسنکی کا منظر ہے یہ 1910 کے سردیوں کا ایک نیا دن تھا یہ لڑکی کھانے پینے کی چیزیں بیچنے کے لیے اس دن یہاں پر بیٹھی تھی یہ لڑکا بھی اسی کی طرح اپنی چلتی پھرتی دکان کے سامنے کھڑا تھا کہ شاید کوئی خریدار آجے کوئی چیز اس سے خریدے اور زندگی کا یہ سلسلہ بس یوں ہی چلتا رہے ان دونوں کے علاوہ زندگی ان مزدوروں کو بھی اس دن یہاں پر لائی تھی تب کیمرہ سب کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا تصویر بنوانے کی بھی ایک الگ ہی خوشی ہوا کرتی تھی جو ان کے چہروں پر دیکھی جا سکتی ہے یہ اپنا کام چھوڑ کر یہ تصویر بنوا رہے تھے تب یہ کہاں جانتے تھے کہ یہ تصویر 21 صدی کے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی اور ہم ان کا گزرا ہوا زمانہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹرام کے لیے یہاں پر دو نئی لائنیں بچھا رہے تھے ان کا یہ کام بول رہا تھا کہ انہیں جدید مشینوں کی تب کیا ضرورت تھی یہ ان مشینوں کے بنا بھی اپنا کام مکمل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے یہاں پر ان کے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرام کے لیے یہاں پہلے صرف ایک ہی ٹریک تھا جیسے کوئی بچہ کسی رنگین کتاب کا صفحہ پلٹ دیتا ہے وقت نے ان سبی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے وقت نے ان کی زندگیوں کا صفحہ پلٹ کر منظر ہی بدل ڈالا آج ہل سنکی میں اسی جگہ کا منظر کچھ ایسا ہے کبھی یہ بھی ہماری اس دنیا کا حصہ تھے لیکن اب ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے یہ تصویر ان کی کہانی کچھ یوں سناتی ہے انیسویں صدی میں یہ لوگ اس دنیا میں آئے ان کے بڑوں نے جپان کے علاقوں میں اپنی زندگی گزاری لہٰذا یہ بھی بس یہیں کے ہو کر رہ گئے ان کی زندگی کا یہ منظر اٹھارہ سو اسی کا ہے تب انہوں نے جپان کے کسی علاقے میں سبزی کی یہ دکان کھول رکھی تھی اس دن یہ اپنے کام میں ہی مصروف تھے کہ کسی نے ان کی یہ تصویر بنائی تھی وہ کون تھا کون تھا وہ جس نے ان کی یہ تصویر بنائی یہ تو معلوم نہیں لیکن اس کی اسی تصویر کے ذریعے آج آپ 143 سال پہلے کا جپان اور تب کی زندگی دیکھ رہے ہیں جپان میں 1500 سال پہلے زندگی کیسی تھی یہ جاننا ہے تو یہ منظر دیکھیں یہ جپان کے شہر یوکوہاما میں آج سے 153 سال پہلے کا کوئی ایک دن تھا یہ منظر بتاتا ہے کہ تب سے ہی جپانی لوگ چیری بلوسم کے پھولوں کے دیوانے تھی سڑک کے دونوں طرف لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر چیری بلوسم کے درخت لگا رکھے تھے اور سڑک پر بکھری پڑی تھی چیری بلوسم کے پھولوں کی وہ پتیاں جن پر یہ لوگ ٹوکیو کے جنوب میں اس جپانی شہر میں رہا کرتے تھے جہاں کی بندرگاہ سے بینل قوامی تجارت کو شروع ہوئے اس وقت تک 21 سال گزر چکے تھے یوکوہاما میں تب اس علاقے کا نام نوک تھا آج یہاں پر جپانیوں نے سب کچھ ہی بدل ڈالا ہے اگر یہ کچھ نہیں بدل پائے تو وہ ہے ان کی محبت چیری بلوسم کے یہ درخت اگر آج آپ یوکوہاما میں اسی جگہ پر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ لوگ ٹوپ کہیں نہیں ملیں گے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی زندگی کا حصہ رہنے والین درختوں سے آپ کی ملاقات ضرور ہو جائے گی یہ نوٹنگم میں لگ بھگ سو سال پہلے کی زندگی تھی اور یہ تھا نوٹنگم میں اس زمانے کا سب سے بڑا بزار نوٹنگم کے لوگ تب ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے یہاں صبح سے لے کر شام تک آیا کرتے تھے لوگ یہاں سے برتن پھل سبزیاں فرنیچر کپڑے اور کئی دوسری چیزیں خرید کر اپنے گھروں کو لے جاتے تھے قریب رہنے والے تو یہاں پر پیدل ہی آ جاتے تھے لیکن جو اس بزار سے کافی دور رہتے تھے وہ یہاں آنے اور یہاں سے جانے کے لیے ان گھوڑوں کا استعمال کیا کرتے تھے یوں اس بزار کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ ان ٹانگے والوں کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہو جاتا تھا تابس بزار کا نام مارکٹ سکوئر تھا لیکن آج اسی جگہ کا نام اولڈ مارکٹ سکوئر ہے یہاں پر سو سال کیا کچھ بدل کر چلے گئے یہ دو تصویریں ہمیں یہی سمجھا رہی ہیں زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں نے زندگی بھر محنت کی زندگی مشکل تھی یا آسان تھی جیسی بھی تھی یہ سب اپنے اپنے حصے کی زندگی گزار کر چلے گئے نئے آنے والوں نے یہاں پر ان کی جگہ لی وہ بھی چلے گئے تو دنیا نئے لوگوں سے چلے لگے ہم سب کی کہانی بھی بس یہی ہوگی ہماری جگہ بھی نئے لوگ آئیں گے ہماری جگہ بھی یہ دنیا نئے لوگوں سے چلے گی اور یہ وقت زیادہ دور نہیں